السلام علیکم دوستو میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی ورڈ جانور سے بدفعی کی اسلام میں دنیا میں کیا سزا ہے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ملائزہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جانور سے بدفعی کرے اس شخص اور اس جانور دونوں کو مار ڈالو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جانور کا اس میں کیا قصور ہے انہوں نے کہا اس کی نسبت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں سنا البتہ میرا خیال ہے کہ ایسے جانور کا گوشت کھانا یا اس سے نفع اٹھانا یعنی اس کا دودھ وغیرہ پینا جس کے ساتھ بدفعی کی گئی ہے مکروح ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں کہ فلا شخص نے فلا جانور کے ساتھ زنا کیا یا فلا شخص نے فلا جانور کے ساتھ بدفعی کی تو یہ بہت سخت گناہ ہے اس کی جو سخت وعید آئی ہے وہ آپ نے بھی ملاحظت فرمائی لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مار ڈالو جانور کو بھی اور اس شخص کو بھی تو یہ تو دنیا کی سزا ہے اور جو آخرت میں سزا ہوگی اللہ ہی بس حفاظت فرمائے تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے سب مسلمان بھائیوں کو سب کو ہی بچنے کی توفیق تا فرمائے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ